اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کی عدالتی تاریخ کے سیاہ ترین دن ختم ہونے میں اب صرف نو دن رہ گئے ہیں جون جون وقت گزرتا جا رہا ہے قاضی صاحب کی مدت مرازمت میں توسیع اور جسس منصور علی شاہ کا رستہ روکنے کی تمام تر خواہشات اب دم توڑتی جا رہی ہیں ایک طرف قاضی کی رخصتی کے موقع پر ہونے والے فل کورٹ ریفرنس کا نوٹفیکیشن جاری ہو چکا ہے تو دوسری جانب جسس منصور علی شاہ کی حلف برداری تقریب کے حوالے سے پچھلے چند گھنٹوں میں بڑی امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے چند گھنٹوں میں ایوان صدر میں منصور علی شاہ کی تقریب حلف برداری کے حوالے سے کیا تیاریاں کی گئی ہیں سبریم کورٹ کے بارہ اکثریتی ججز کا دباؤ کیسے کام کر گیا ہے تمام تر تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین اکرام پہلی کوشش تو کی گئی تھی کہ کسی طرح قاضی کو ایکسٹینشن مل جائے پورے نظام نے اس پر محنت کی تمام تر طاقت کا استعمال کیا گیا کہ کسی طرح قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں توسیح ہو جائے جب یہ پلین ناکام ہوا تو دوسری کوشش کی گئی کہ اب جسس منصور علی شاہ کا رستہ روکا جائے قاضی صاحبی بزید تھے کہ منصور علی شاہ چیف جسس اور پاکستان نہ بنے پورا نظام اس کوشش میں لگ گیا کہ کسی طرح منصور علی شاہ کا رستہ روکا جائے یا یا افریدی یا سبریم کورٹ کے ٹاپ پانچ میں سے کسی ایک جج کو چیف جسس بنا دیا جائے اب یہ جو دوسری کوشش تھی اس پہ پچھلے کئی مہینوں سے نظام لگا تھا اور وہ کوشش بھی ناکام ہو چکی ہے جسس منصور علی شاہ کی تقریب حلب برداری کے حوالے سے پچھلے چند گھنٹوں میں اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ایوان صدر میں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں وہ تمام لوگ جنہوں نے جسس منصور علی شاہ کی تقریب حلب برداری میں شرکت کرنی ہے ان کو جو دعوت نام ارسال ہونے ہیں اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے اس پر آگے بات کرتے ہیں ناظرین اکرام تین دن پہلے ایک نوٹیفیکشن سپریم کورٹ کی ریجسٹرار نے جاری کیا جس میں یہ لکھا گیا کہ پچیس اکتوبر صبح ساڑھے دس بجے سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر ایک میں جہاں پہ چیف جسس اپنے کیسز کی سماعت کرتا ہے وہاں ایک فول کورٹ ریفرنس ہوگا کسی بھی چیف جسس کی رخصتی کے موقع پر یعنی جب وہ ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے تو یہ فول کورٹ ریفرنس ہوتا ہے جس میں سپریم کورٹ کے تمام ترجی سرکت کرتے ہیں جب یہ نوٹیفیکشن آیا تو پھر یہ بات کنفرم ہو گئی کہ اب قاضی صاحب جا رہے ہیں ساتھ اساتھ قاضی صاحب کے عزاز میں جو ایک دو الویدائی ڈینر ہونے تھے اس کی تفصیلات بھی سامنے آئیں سپریم کورٹ کی ریجسٹرار نے اسلامباد کی ایک کیٹرنگ کمپنی سے رابطہ کیا اور قاضی صاحب کے عزاز میں پاکستان بار کونسل اور جو ایک دو ڈینر سپریم کورٹ کی انتظامیہ نے دینے ہیں اس حوالے سے سپریم کورٹ میں تمام تر انتظامات کیے گئے جس کے بعد یہ خبریں کنفرم ہو گئیں کہ اب قاضی صاحب جا رہے ہیں قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد نیا چیف جسس کون ہوگا یہ سوالات گردش کرنا شروع ہو گا کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے یہ خبریں تھیں کہ اب یہ پورا نظام منصور علی شاہ کا رستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ منصور علی شاہ مختلف مواقع پر یہ اندیا دے چکی ہیں یا ایک ان کے حوالے سے پرسیپشن کریئٹ ہو چکا ہے کہ جس اس منصور علی شاہ اپنے عدے کا حلف لیتے ہی آٹھ فروی کے انتخابات میں ہونے والی دھاندری سے متعلق تحقیقات کروائیں گے آٹھ فروی کو جو پاکستان کے کروڑوں ووٹرز کے ساتھ مذاق کیا گیا جو پاکستان کی تاریخ کے بدترین دھاندری زدہ انتخابات کروائے گئے اس پر تحقیقات ہوں گی اور منصور علی شاہ مختلف مواقع پر مختلف سیمینارز یا نیجی میفلوں میں یہ گفتگو کر چکے تھے کہ آٹھ فروی کو پاکستان کی تاریخ کے دھاندری زدہ انتخابات ہوئے سپریم کورٹ کو ان انتخابات پر ضرور تحقیقات کروانی چاہیے اسی وجہ سے یہ پورا نظام قاضی کی ریٹائرمنٹ کے بعد منصور علی شاہ کا رستہ روکنے میں لگا تھا اب یہ کوشش بھی ناکام ہوئی اسی وجہ سے پچھلے چند گھنٹوں میں ایوان صدر میں جو تقریب ہونی ہے قاضی کی ریٹائرمنٹ کے بعد نئے چیف جسٹس کی حلف برداری کے حوالے سے اس کے بھی انتظامات شروع ہو گئے پہلے میں آپ کو جنگ اخبار کے خبر بتا دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ کن کن کو دعوت نامیں ارسال ہو چکے ہیں یعنی اب یہ کلیر ہو گیا کہ اس پورے نظام کو اس دوسری کوشش میں شکست ہوئی جو منصور علی شاہ کا رستہ روکنے کی خواہش تھی اخبار جنگ نے یہ خبر لگائی آج کی اخبار جنگ کی یہ خبر ہے کہ چیف جسٹس کی حلف برداری تقریب پچیس اکتوبر کوئیوان صدر میں ہوگی یہ بقیدہ بائی لائن سٹوری ہے جو اخبار جنگ میں لگی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ ظاہر ہے جب بھی کسی چیف جسٹس کی حلف برداری تقریب ہوتی ہے تو صدر مملکت کرتے ہیں یعنی اس ٹائم کا جو بھی صدر پاکستان ہوتا ہے وہ اس تقریب حلف برداری کو لیڈ کرتا ہے وہ نئے چیف جسٹس سے حلف لیتا ہے وزرائے آزم اور تمام تر اعلی عدالتوں کے ججز پارلیمنٹیرینز سفارتکار یعنی یہ پورا ایونٹ ہوتا ہے ایوان صدر میں اور بقیدہ اس ایونٹ میں پہلے ہی تمام تر لوگوں کو دعوت نام ارسال کیے جاتے ہیں یعنی اگر کسی سفارتکار کو یا کسی اعلی عدالتوں کے ججز کو بلانا ہے پارلیمنٹیرینز کو بلانا ہے وفاقی وزراء کو بلانا ہے وزیر آزم یا تمام تر جو صوبوں کے وزرائے آلہ ہیں تو انہیں دعوت نامیں بھیجے جاتے ہیں تو یہ خبر ہے کہ پچھلے چند گھنٹوں میں اب یہ دعوت نامیں ارسال ہو چکی ہیں منصور علی شاہ کی تقریب حلف برداری کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں کیونکہ آج پندرہ کتوبر ہے پندرہ اور سولہ دو دن تو ویسے ہی تمام تر سرکاری دفاتر تمام تر سرکاری ملازمین ایس سی او کانفرنس کے نقاد یا انتظامات میں مصروف ہیں ظاہر ہے پاکستان میں اسلامباد میں یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے دو دن تو نکل گیا پھر پیچھے پانچ چھ دن رہ جائیں گے جن میں سے صرف تین یا چار ورکنگ ڈیز ہیں اسی وجہ سے سرکاری دفتروں کو سرکاری ملازمین کو جن کے ذمہ داری انتظام کرنا ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے اس کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں جسس منصور علی شاہ کی تقریب حلف برداری کا باقیدہ اعلان ہو چکا ہے ایوانِ صدر میں پچیس اکتوبر کی صبح جمعہ والے دن فل کوٹ ریفرنس ہوگا تمام تر ججز اس فل کوٹ ریفرنس میں شرکت کریں گے تو جمعہ کی نماز کے بعد یعنی تین یا چار بجے ایوانِ صدر میں ہی چیف جسس اور پاکستان جسس منصور علی شاہ کی تقریب حلف برداری ہوگی جس میں وزیراعظم اور تمام وہ لوگ شرکت کریں گے جو پہلے چیف جسس کی تقریبات حلف برداری میں عموماً شرکت کرتے ہیں انہیں دعوت نامِ ارسال کیے جائیں گے تو وہ جو ایک تاثر یا خدشہ تھا کہ اگر قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ ہو بھی گئی قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں توسیر نہ بھی ہوئی تو چیف جسس منصور علی شاہ نہیں ہوں گے وہ جو آئینی ترمیم کی کہانیاں شہر اقتدار کی ہماوں اور فضاؤں میں گردش کرتی ہیں اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ اب آئینی ترمیم قاضی صاحب کی مدت ملازمت کے لیے نہیں ہوگی بلکہ اب آئینی ترمیم منصور علی شاہ کا رستہ روکنے کے لیے کی جائے گی کیونکہ اس آئینی ترمیم کے اندر جو مبینہ طور پر یا مجوزہ مسفدہ سامنے آیا اس میں یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے ٹاپ پانچ ججز کے نام وزیراعظم کو بھیجے جائیں وزیراعظم ان تمام ناموں میں سے ایک نام کا انتخاب کرے اور پھر سپریم کورٹ کا چیف جسس لگا دیا جب میں اکثر اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتاتا آیا ہوں کہ سپریم کورٹ کے بارہ اکثریتی ججز جو اس ٹائم اپنے حلف آئین اور قانون و انصاف پر چل رہے ہیں وہ بارہ ججز قاضی صاحب سے اختلاف کر رہے ہیں قاضی صاحب کے اگینسٹ کھڑے ہیں منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ خاموش ہیں اور ان کی خاموشی نے یہ سارا کام دکھایا ہے پہلے قاضی صاحب کی ایکسٹینشن سپریم کورٹ کے بارہ ججز کی خاموشی نے ناکام بنائی اس پلان کو پھر منصور علی شاہ کا رستہ جو روکنے کا پلان تھا اسے بھی خاموشی سے ناکام بنایا گیا میں نے کل اپنے وی لاغ میں یہ گزارش کی تھی کہ اس ٹائم طاقتور اداروں سمیت پورا نظام پریشان ہے کہ سپریم کورٹ کے وہ بارہ ججز جس وقت اکثریت میں ہیں وہ کیا ممکنہ طور پر رد عمل دے سکتے ہیں یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے ظاہر ہے سپریم کورٹ کے وہ ججز ہیں ان کے پاس اختیارات اور پاور ہے وہ کوئی بھی ایکشن لے سکتے ہیں کالت عزاز ایسا نے جو متیولہ جان کو انٹرویو دیا اس انٹرویو میں جس قسم کے تحلقہ خیز انکشافات کیے گئے اس نے تو شہر اقتدار میں دوڑیں لگوا دی یعنی کالت عزاز ایسا نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر قاضی صاحب کو اب بھی ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی گئی ان کے مدت ملازمت میں توسیق کی کوشش کی گئی تو پچیس اکتوبر کی صبح سپریم کورٹ کے گیٹ پر قاضی صاحب کی گاڑی روکی جائے گی وہ کلا تنظیمیں قاضی صاحب کو سپریم کورٹ میں داخل نہیں ہونے دیں گی اور سپریم کورٹ کے بارہ ججز بھی اس دن اپنا رد عمل شو کریں گے اس دن جو جواب قاضی صاحب یا اس پورے نظام کو دیا جائے گا اس پر سب لوگ گھوم کر رہ جائیں گے کیونکہ سپریم کورٹ کے بارہ ججز ابھی تک بڑے تحمل کا مظاہرہ کر رہے تھے میں نے آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا کہ جس دن 63 اے کی نظر ثانی درخواست پر فیصلہ آیا تھا اسی شام منصور علی شاہ کے چیمبر میں ایک غیر معمولی اجلاس ہوا تھا سپریم کورٹ کے بارہ ججز نے اس اجلاس میں شرکت کی تھی اور یہ تیہ پایا تھا کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے تاثر جائے کہ سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز ماحول کو خراب کر رہے ہیں پہلے صورتحال کا جہزہ لیا جائے اگر قاضی کی ایکسٹینشن ہوتی ہے تب ہم ریاکشن دیں گے قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کی کہانی ختم ہوئی تو دوسرا پلین یہ تھا کہ اگر منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا جو کہ آئین و قانون کے مطابق انہیں بننا ہے تب بھی سپریم کورٹ کے بارہ ججز ریاکشن دیں گے رد عمل دیں گے تو وہ جو ان کی خاموشی تھی اس نے دراصل شہر اقتدار میں فیصلہ سازوں کو پریشان کیا ہوا تھا اس لیے ایک طرف قاضی کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر فل کورٹ ریفرنس کا نوٹفیکشن جاری ہوا تو دوسری طرف خاموشی سے شہباز حکومت نے منصور علی شاہ کی تقریب حلف برداری کے انتظامات بھی شروع کر دیئے کیونکہ اب کوئی چارہ یا گنجائش نہیں ہے جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے یہ ساری کہانیاں ختم ہوتی جاری ہیں محض دو دن نو دن رہ گئے ہیں اب ان نو دنوں میں نہ تو کوئی آئینی ترمیم ہو سکتی ہے نہ ہی کوئی وفاق کی عدالت بنتی ہے اور اگر کوئی ایسا ایڈوینچر کرنے کی کوشش کی گئی تو بارہ ججیز وقلاء تنظیمیں سیول سوسائٹی اور پاکستان تحریک انصاف یہ سب ہی تیار ہیں اب قاضی صاحب کی ایکسٹینشن والا چپٹر کلوز ہوا تو منصور علی شاہ کی حلب برداری کے حوالے سے بڑی امپورٹن ڈیولپمنٹ ہوئی اور ظاہر اخبار جنگ کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا ہے تو یہ اس طرح ہو رہا ہے اور بروقت یہ اطلاعات دینا ضروری ہوتی ہیں تاکہ وہ اپنا شیڈیول کے اکارڈنگلی ہر کوئی جا سکے تو پچیس اکتوبر کی صبح جمعہ کے بعد تقریباً تین ساڑھے تین بجے وانے صدر میں صدر مملکت آصف علی زرداری نئے چیف جسس سے حلف دیں گے اس کے بعد یہ پاکستان کی عدالتی نظام پر جو سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں یہ آپ کو چھٹتے ہوئے نظر آئیں گے یہ گھٹن کا محول ختم ہوتا وہ نظر آئے گا کم از کم سپریم کورٹ کے ججز کی ہاتھ تک میں کہہ سکتا ہوں کہ اس ٹائم جو دباؤ سپریم کورٹ کے ججز پر ہے قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے وہ پچیس اکتوبر کے بعد آپ کو نظر نہیں آئے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا